السلام علیکم فرنس میں ہوں زشان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل ٹپ فار یو تو فرنس امید کرتا ہوں آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں گے جیسے آپ سبسکرائب بٹن کو پر کلک کریں گے ساتھ میں ایک بیل کا بٹن آئے گا آپ نے اس کے بیل کو بھی لازمی کلک کرنا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور پھر آگے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے فرنس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنس آج کی ویڈیو کچھ اس ٹوپک پہ ہے کافی اپنے لوگوں نے پکچر دیکھی ہوگی کہ پیچھے سے بیک گراؤنڈ چینج ہوا ہوتا ہے یا کوئی اچھی سی فینسی سی پکچر بنائی ہوتی ہے تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بیک گراؤنڈ کیسے چینج کیا جاتا ہے اپنے بیک گراؤنڈ کو کیسے ریموو کیا جاتا ہے صرف ایک ٹچ میں یعنی کہ آپ ایک کلک کریں آپ کا بیک گراؤنڈ پیچھے سے چینج ہو جائے گا تو فرنس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سبسکرائب لازمی کریں تو چلیے فرنس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے براوزر میں چلے جانا ہے ایک ویب سائیڈ ہے جہاں سے ایک ٹچ میں ہی سارا کچھ چینج کر دیا جاتا ہے یہ والپیپر ہے اس لئے لکھا گیا ہے کیونکہ میں نے والپیپر ایک ڈاؤنڈ کیا تھا تو آپ نے اس سائیڈ پہ چلے جانا ہے جی آپ دیکھ لیں remove.bg ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے جیسے آپ اس کو اوپن کروگے تو یہاں پہ ایک اوپشن آجے گا یہ دیکھیں select photo ٹھیک ہے جیسٹ آپ نے select photo کے اوپر کلک کرنا ہے یہ documents میں آپ نے چلے جانا ہے پھر ٹھیک ہے documents میں جا کے تو سارا آپ کے موبائل کی جو history وغیرہ وہ کھل جائے گی آپ نے نیچے gallery میں چلے جانا ہے جیسے gallery میں جائیں گے آپ نے all picture کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ نے وہ picture select اپنی کر لینا ہے جس کا background change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے میں دیکھ لیتا ہوں کہ میں نے کس کا background change کرنا ہے مجھے وہ زیادہ picture ڈھونڈ لوں میں for example friends ہم لے لیتے ہیں کہ یہاں میرے کے لے کی picture کے لے کی یہ چلے یہ picture میں لے لیتا ہوں اس کو پر کلک کرتے ہیں جیسے ہم کلک کریں گے یہ تقریباً پانچ سیکنڈ کے بعد یہ ہماری picture upload ہو جائے گی یہ ہوگی یہ ہماری original picture ہے اور یہ نیچے یہ png بن کے آگے png کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ background change ہو جائے گا یہاں پہ ہم اپنا جو مرضی background لگا سکتے ہیں یعنی کہ ایک کلک کیا ہم نے background change کر لیا ہم اس کو download کر لیتے ہیں یہ ہمارے پار download ہوگی یہ اوپر option بھی آگیا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈاؤنڈ ہو چکی ہے تو اب فرنڈز اس کا background change کرنے کے لیے ایک application چھوٹی سی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم play store سے دیکھ لیتے ہیں تو میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا یہ جون سے thumbnail وغیرہ ہیں یہ سارے موسی سے بناتا ہوں یہ pix lab ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے download کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی erase background لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بھی white ہے جیسے اب بھی ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک تھوڑا سے نشانی بھی دے دی یہ pix lab یہ دیکھیں یہ آپ نے download کر لینا ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے آپ نے install کر لی نہیں ہے میں نے install کی ہوئی ہے اس لئے میں نے open کر دی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے for example یہ اوپر ہی جمع کے نشان کے اوپر جانا ہے from gallery میں یہاں سے پھر آپ نے نیچے چلے جانا ہے gallery میں all میں جا کے آپ نے background select کر لینا ہے جو آپ background رکھنا چاہتے ہیں for example میں یہ background رکھنا چاہتا ہوں sorry یہ اس کو save کر لینا ہے اور اس کو یہاں پہ اپنی مرضی سے اس کی setting کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ میں نے setting کر لی آپ نے اب وہ جو میں نے png picture بنائی تھی وہ ادھر ہم نے لگانی ہے ایسے آپ کسی کے ساتھ بھی اپنی picture attach کر سکتے ہو اپنی girlfriend کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ جہاں اللہ نہ کرے کسی کی death ہو گئی ہے اس کی picture کے ساتھ میں نے کافی pictureیں دوستوں کو بنا کے بھی دیئے ہیں تو یہ picture میری آگئی یہ ہم نے select کی تھی دیکھیں پیچھے سے white ہے جیسے ہم ادھر لگائیں گے یہ پیچھے سے white ختم ہو گیا یہ ہم ادھر adjust کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے کتنی مزیدہ یہ picture بن گئی ہم نے اس کو ادھر adjust کر لی ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اب یہ جمع کے ساتھ یہ card کا option بنا ہوئے اس کو ok کر کے save as image اس کو پر click کرنا ہے پھر save to gallery ٹھیک ہو گیا یہ ہماری add آئے گا add کو ہم نے ختم کر دینا اور full back لے جانا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی gallery میں sorry call آگی تو یہ ہماری یعنی کہ picture بن گئی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو برہ مربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر اچھا لگا تو like بھی لازمی کریں شکریہ اللہ حافظ